اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میتے کہ آپ سے بھی سی ہو گئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں یا کوئیت کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ آئینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کے آخر تک دیکھتے رہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ بڑی انپونٹڈ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو تھے اس ریلیٹڈ کمینڈ بھی کر رہے تھے اور آج ہم اسی کے بارے بات کریں گے اور کوئیت سے کچھ بڑے اعلان کیے گئے ہیں جو کہ کوئیت سرکار کی درف سے جو کہ صرف جنوری مہینے کے لاشٹ تک یعنی کہ اکتیس جنوری تک آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کون سی اپ ڈیٹ ہے اور ویزا کے حوالے سے ہم بات کریں گے کوئیت میں ابھی لوگ کتنے ہیں اور کتنے ابھی زیادہ ہو چکے ہیں تو سبھی کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے تو سرو سے لے کے آخر تک ویڈیو دکھتے رہیے گا اور آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی انفرمیشن ملنے والی ہے جو کہ آپ کے کافی زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تریکی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر چینل پر ہمارے پہلی وارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ قویت کے اندر اللیگل لوگ رہتے ہیں اور لوگ ڈاؤن سے پہلے بھی رہتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن سے پہلے کم تھے لوگ ڈاؤن میں تھوڑے زیادہ ہوئے اور اب تو اور بھی زیادہ ہو چکے ہیں بات کریں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لاکھ تیس ہزار لوگ تھے لیکن ابھی ان کی بڑھ کے سنخیہ جو ہے اللیگل لوگوں کی ایک لاکھ اسی ہزار سے ایوہ ہو چکی ہے یعنی کہ اوپر ہو چکی ہے تو یہ بڑی سنخیہ نکل کے آ رہی ہے جو کیا اللیگل لوگ ہیں ان کو اپنا ایکامہ رینیول کرانا ہے اور جن لوگوں پہ فائن وغیرہ پڑھا ہوا ہے ان کو اپنا فائن بھرنا ہے اور یا تو فر قوید کو چھوڑنا ہوگا یا فر قوید میں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہوگا حالانکہ قوید سرکار بار بار بول رہی ہے کہ ابھی بھی اس نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ یہ مہینہ جو لاشٹ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اکتیس جنوری تک جو ہے آپ کو چھوٹ ملے ہوئی ہے آپ بلکل جو ہے چیز کا فائدہ لے سکتے ہیں جو بھی آپ پر گرامہ ہے جو بھی فائن وغیرہ ہے آپ پر وہ دیں اس کے بعد میں یا تو اپنی کنٹری جائیں یا پھر یہاں پر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک کامہ کو لگا دیا جائے گا اور آپ یہاں پر کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن کافی سارے لوگ اس چیز کا فائدہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے اور ان پہ بہت سارے لوگوں پہ تو اتنا جروانہ ہے کہ وہ پے کریں گے تو لگ بگ کئی لاکھ روپے ان پہ آ جائے گا تو اس طریقے سے ڈر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا چاہیں آپ پر کسی کتنے ہی جروانہ ہو کبھی سے بھی ہو تو آپ جس ٹیم پکڑے جائیں گے اپنے دیج واپس بھیجے جائیں گے تو آپ کو فائنلی چکانا ہوگا کسی بھی طریقے سے آپ کو معافی نہیں ملنے والی ہے تو اس چیز کا خاص کر کے دھیان رکھ لینا ہے ہو سکتا ہے کچھ اس طریقے کے آفر وغیرہ چلا دے کوئی سرکار جس میں آپ کا اگر 50% معاف کیا جائے اور 50% آپ کو دے کر آنا چاہیے تو یہ آنے والے وقت نہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہ چھوٹ چل رہی ہے کہ آپ الیگل ہیں اگر اس دورانہ بھی چیز کا فائدہ لے سکتے ہیں اگر کوئی چھوڑ کے بھی آتے ہیں تو کبھی بھی کیسے بھی اپنی نئی ویزہ کو لے کر قویت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں لیکن پکڑ دینے کے بعد میں آئیں گے تو اس کے بعد میں آپ کی خیر نہیں ہے اور آپ وہاں پہ جا نہیں پائیں گے اس چیز کا خاص کر کے آپ کو دھیان رکھنا ہے قویت سرکار بار بار اس چیز کو دھور آ رہی ہے کہ جتنے بھی الیگل لوگ ہیں اپنے احکامے کو صحیح کرائیں اور اپنی کام کاج کو صحیح کر کے کریں اب بڑھتے ہیں دیکھئے کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی قویت سرکار نے اعلان کیا ہے تو پچیس سو لوگ یعنی کہ دو ہزار پانس سو لوگ ایسے ہیں جو کوئیت کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپلیکشن دیا ہے کہ ہمیں جو بھی فائن وغیرہ ہے وہ بھرنے کے بعد میں وہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کافی کم سنکھیا ہے کیونکہ بلگ 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 بیس دن ہونے والے ہیں ہوئی چکے ہیں یہ مان کے چلیے گا اور بیس دن کے اندر اتنے کم لوگ اور ابھی ان لیگل لوگ کتنے زیادہ ہیں تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی اس پہ کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ ضرور آئے گا جیسے ہی یہ مہینہ لاشٹ آ جائے گا ایک دن یا دو دن باقی رہیں گے اس کے تو قویت سرکار ضرور بولے گی کہ ان لیگل لوگوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور بولے گی اور جب بولے گی تو ہو سکتا ہے ان لیگل لوگوں کو جتنے بھی رہتے ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی آ جائے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے دومیشٹک ویزا کے حوالے ساری ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ کنٹریوں کا ویزا جو ہے اعلان کر دیا ہے کوئی سرکار نے لیکن ابھی لوگ اتنی روچی اتنی دلچسپی نہیں لے رہے جانے کے لیے کیونکہ نو سو نبھے کے ڈی یہ مان کی جلیہ ہزار کے ڈی بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا کون دے کفل دے یا پھر یہ جو کنڈی ایٹ جائے وہ دے تو اتنا پیسہ کوئی بھی نہیں دے پا رہا ہے لوگ ڈاؤن کے لوگ جو ہیں مارے ہوئے ہیں پیمنٹ اتنا ان کے پاس میں ہے نہیں تو ابھی جو ہے کافی زیادہ کم روچی لے رہے ہیں لگ بگ اسی ہزار لوگوں کو کوئیت کے اندر انٹری ملنی ہے جو کیا ڈومیسٹک ویزا پہ جانا چاہتے ہیں اور کوئیت سرکار بلائے گی تو اس میں ایک نئی کنٹری ایسی ہے جو کیا ویزا اس کا چالو ہونے والا ہے جس کا نام ہے ایتھوپیا تو ایتھوپیا کا کیونکہ ابھی وہاں پہ کسی بھی دریقے سے کوئیت سرکار نے اس کو بین نہیں کیا ہے اور وہاں پہ ڈائریکٹری فلائٹ جو ہے ایتھوپیا کے اندر ایتھوپیس آئے گی کوئیت کے اندر اور وہاں کے بندے آنے کے بعد میں جو ہیں وہاں پہ کورنٹین بھی نہیں رہیں گے ڈائریکٹلی اپنے کام کاج پہ شروع ہو جائیں گے لگ جائیں گے اور وہاں کا جو پیمنٹ رہے گا وہ کم ہی خرچے میں آپ کا ویزا بھی وہاں کا کوئیت سرکار نکال دے گی اور لوگ بھی وہاں سے زیادہ سے زیادہ جلدی آ جائیں گے کیونکہ انڈیا آپ کا فلیپین یا سری لنگا یہ جو کنٹری ہیں ان میں ابھی سارا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور ان جگہوں سے جب بندہ جاتا ہے تو اس کو نو سو پچاس نو سو سے اوپر کےڈی جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے کفل خرچ کر رہے یا کنڈیٹ خرچ کر رہے تو وہ ساری چیز کو دیکھ کے کنفیزن چلتی ہے اور کوئی بھی بندہ جانے کے لیے کسی بھی طریقے سے راضی نہیں ہو رہا ہے اور یہاں کا جو کفل ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پہ بھی بلانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تو یہ سارے چیزیں چلنی ہیں حالانکہ لوگ جائیں گے ضرور چاہیں تھوڑا پیمنٹ آہ آہستہ آہستہ کر کے یا کفل ان کے وہاں پہ دیں یا کسی بھی طریقے سے یہ کریں ضرور جائیں گے لیکن یہ اپ ڈیٹ تھی میں نہ سوچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے اگر آپ کوئید میں جانا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑا مہنگا رائٹ آپ کو مل سکتا ہے اگر کہیں سے بھی اپلائی کرنا چاہیں تو اس چیز کا آپ کو خاص کر کے دھیان رکھنا ہے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جنسے کہ آپ کو معلوم ہے چاہیں آپ انڈیا سے جائیں اور یا کہ آدھر کنٹری سے جائیں جس کو کوئید نے بین کر رکھا ہے تو چودہ دن کا آپ کو کورنٹین رہنا ہوتا تھا لیکن ابھی اس پر بات چل رہی ہے فائنلی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے چودہ دن کی وجہے ساتھ دن کرا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو جاتے ہی ائرمورٹ پہ ایک پی سی آر آپ کا ہوئے گا ہے ایک پی دن کے بعد میں ایک پی سی آر ہوئے گا اور اس کے بعد میں الگر نگیٹی полож آپ کا پی سی آر آتا ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اس کے بعد میں آپ اپنے کام کاج پہ لوٹ سکتے ہیں اپنے کام کاج کو کر سکتے ہیں فائنلی اس پر اپ ڈیٹ نکل کے نہیں آئی ہے جیسے یہ اب ڈیٹ آتی ہے نکل کے ہم آپ کے سامنے ضرور کسی بھی کنٹری کے ہو کر جائیں دوائی ہو کر جائیں یا کسی آدھر کنٹری کو پکڑیں جس کو بین نہیں کیا ہے کوئیت نے تو اس میں بھی ہو کر جائیں تو بھی آپ کو کورنٹین وغیرہ میں جو ہے رہنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیز تھی سوچیں کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائیں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں اور جان سکیں لیکن دھیان رکھئے گا کہ اگر کوئیت کے اندر آپ لیگل طریقے رہتے ہیں تو جو کوئیت سرکار جس چیز پر گوڑ دے رہی ہے وہ دے رہی ہے جنوری کے مہینے پہ لاشٹ اکتیس جنوری تک اور ان لیگل لوگوں سے خاص کر کے بول رہی ہے جتنے بھی ان لیگل لوگ ہیں خود کو لیگل کرنے کی کوشش کریں نہیں تو آئندہ سالوں میں ہمیشہ کے لیے ان کو بین کر دیا جا سکتا ہے اور یہاں تک کوئیت میں ہی نہیں بلکہ جی سی سی کنٹریوں میں سب میں وہ پانس سال تک یا آٹھ سال تک اس طریقے سے روڈ ریگولیشن چینج ہوتے رہتے ہیں اس طریقے سے وہ نہیں جا پائے گا تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور آئندہ اگر کسی بھی گلپ پینٹی میں جانا چاہتے ہیں تو لیگل ہو جائیے اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو اپنی جس طریقے سے چل رہا ہے چلائیے گا جب تک چلے گا چلے گا اس کے بعد میں آپ کو آنا تو اپنی کنٹری میں ہے تو چلیے امید کرتا ہوں جو بھی انفرمیشن میں آپ کو دی وہ پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کسی بھی طریقے کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں ہم بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے ہمارے یوٹیوب فیملی ممبر کوئی نہ کوئی آپ کو جواب ضرور دے گا ملیں کسی نائش ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیل لکھیں منی فیملی والا خیل لکھیں ٹیک کیا اور بائے بائے